ارمان بھائی کی ریسرچ اور پلس کے ریسرچے مطابق لوٹے رہے ان مہینوں میں زیادہ لوٹتے ہیں لوگوں کو تاکہ اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے لیے زیادہ پیسے لے کے جا سکیں آپ سارٹ اسلام علیکم میں ہوں فاروق سمی اور میں ہوں ارمان سابر اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مشترکہ وی لاغ جو کہ رپورٹرز ٹوئنٹی ون اور ارمان سابر وی لاغ سے ہوتا ہے اور آج کی جو ہمارے پاس اہم خبر ہے وہ خبر متعلق ہے کراچی میں سٹریٹ قائم سے جس کا ہر دوسرا شہری بلکہ ہر شہری اس کا شکار ہو چکا ہے ہر گھر اس کا شکار ہو چکا ہے ہزاروں شہری روزانہ لٹتے ہیں کروڑوں کا مال کراچی سے اٹا جاتا ہے اور وہ پھر بلیک منی میں یوز ہوتا ہے اور یہ سمام سامان کہیں بلوچستان جاتا ہے کہیں اندونے سندھ میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جن بے خابو جن ہیں جس نے سیکڑوں نہیں ہزاروں شہریوں کی جانے لی ہیں سالانہ اگر انڈیکس دیکھیں تو بہت بری حال ہے سال میں جعوید عالم اوڈو جنہوں نے ایک بیان دیا جو سندھ پولیس کے اکالہ افسر تھے ان کے اس بیان کو حدف تنقید بنایا گیا اور جعوید عالم اوڈو اب اس کی خوش رسمتی ہے کہ وہ ارمان سابر بھائی کے بڑے اچھے دوست تھے پرانے دوست رہے ہیں تو ارمان سابر بھائی لوگوں کے ساتھ اور ارمان بھائی کے پاس کچھ فیگرز ہیں اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ کوئی صلح سپائی نہیں کرا رہے ہیں ظاہرے وہ تو جو انہوں نے بیان دیا ہے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی اور کانٹیکس کی دیا تھا لیکن وہ اس کو کہیں ہی اور لے جایا گیا ہے لیکن بہرحال وہ بیان پر جائے وہ اب وہ اس طرح سے شاید نہیں بیان کر سیں گے جس طرح ہم کو کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ چھے پرسنٹ انکریز آئی ہے اسکریٹ کریمی کے اندر لیکن باقی چیزیں بھی دیکھی جائیں وہ بھی جو اس پر ہم نے کنٹرول کیا ہے اب ہمارے سارا فوکس اس کے اوپر ہے اور پہلے جو ہے وہ خیڈنیپنگ فور رینسم کے بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے اور اس میں آخشت ہی یہ ہے کہ خیڈنیپنگ فور رینسم کے پہلے کراچھی میں بہت سارا بہت واقعات ہوتے تھے اور لوگوں کو یہاں سے خیڈنیپ کیا جاتا تھا ایک کا دکھا ہی شاید اب ہوتے ہیں ورنہ عام طور پر اب اس طرح کی واقعات نہیں ہوتے ہیں تو وہ ان کا کہنا بھی ایک طرح سے صحیح ہے کہ پلس جو ہے وہ پلس کے سارا فوکس اس طرف تھا اور باقی چیزوں پر تھا اب وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم آنے والی تو انگلینڈ کی ٹیم کے لیے آنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور پلس جو ہے وہ تمام کی تمام فوکس اس طرف کر دے گی تو ظاہر ہے پلس ایک ہی ہے بنیادی طور پر توجی میں یہ سامنے آ رہی ہے بات کہ ریاست کی دلچسپی کرکٹ میچ کرانے سے زیادہ ہے شہریوں کے حقوق سے مطالق نہیں ہیں دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جناب اگر کیونکہ پڑوسی شہر میں یہ ہو رہا ہے لاور میں یہ ہو رہا ہے بومبے میں یہ کرائیم ریٹر ہے نیو گیورک میں یہ کرائیم ریٹر تو انہیں بھی کام نہیں کرنا ہم تو ان سے بہت بہتے ہیں ہمارے پر تو کم ہو رہا ہے ہمارے پر لوگ اللہ سے ہڑتے ہیں میں ان کی وقلت نہیں کرنا لیکن جو چونکہ بات ہوئی ہے ان سے تو انہوں نے جو فگرز دیئے ہیں میں نے یہی پوچھا تھا ان سے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کراچی پلس نے کیا کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ کراچی پلس نے جا کر پچھلے سال سے مقابلہ کی جائے کمپیریزن کی جائے تو پچھلے سال جو پلس مقابلے ہوئے تھے جو روبرز جو پلس مقابلوں کے اندر مرے تھے حالے کہ وہ بھی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا جیوٹیشن کلنگ ہوتی ہیں لیکن بارہل ایک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں انکاؤنٹرز میں اب جائے لوگ بھی جائے وہ لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں کہ لوگ خود اپنے حساب کتاب وہی پر کر دیتے ہیں تو پلس سے جو ایک کاؤنٹر میں تیتیس روبرز جوتے ہیں تیتیس ڈاکو وہ ہلاک ہوئے تھے پشلے سال جبکہ اس سال انہوں نے کہا ہے کہ اس سال اب تک تیرہاسی روبرز جائیں وہ ہلاک کر چکے ہیں پلس سے مقابلوں کے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بات یہ جو تیرہاسی انہوں نے فیگر بتائیں نا میں لکھ کے دے رہا ہوں اب کنفرم کر لی جائے گا ان تیرہاسی روبرزی فیگر میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے مارے گیاں والے ٹکے جو کہ شہریوں نے انہوں خود پکڑ کے مار دیا پلس ان کو کنٹرول نہیں کر سکی یہ ہمارے وہی دوست ہیں پلس والے جو کہ کہتے ہیں کہ آپ شہری خود ہی لڑ لیں ہم مہم کیا کریں کمیونٹی پلسنگ میں کمیونٹی پلسنگ کا باہر لکھ لکھیں کہ کمیونٹی پلسنگ کی کنٹرول دوسرا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کمیونٹی پلسنگ کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شہری جائے وہ اسلحہ اٹھا لیں اور دھنا دن ماننا شکر دیں لوگوں کو بلکل ہرگز ہرگز یہ کنٹرول نہیں ہے کمیونٹی پلسنگ کا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کوئی ایک ستائیس کے قریب ڈاکو جو تھے وہ انجرڈ ہوئے تھے پشتے سال اس سال مقابلوں کے دوران سات ست تینٹیس ڈاکو جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے تھے اسی طرح سے پانچ ہزار چار سو جو ڈاکو تھے جو مشتبہ ڈاکو تھے اس الزام کے تحت ان کو آرسٹ کیا گئے تھے اور اس سال اب تک چھ ہزار تین سو نوے ڈاکو کو آرسٹ کیا گئے تھے یہ انہوں نے فگرز دی پرسنٹ کہ کبھی نہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ خاص طرح سکریٹ کرائیم وہ کم ہوا ہے یا اتنا ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کرائیم ریٹ میں اضافہ ہوا ہے اور چھ پرسنٹ انکریز ہوا ہے سکریٹ کرائیم کے اندر اور اس کو ختم کرنے کے لئے یا اس پر قابو پانے کے لئے اس کی بھی کئی ریزنز ہیں افغان ایلیمنٹ کو انہوں نے تذکرہ کیا اور انہوں نے دیگر ایلیمنٹ کو بھی تذکرہ کیا ہے وہ بھی ہیں لیکن اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اب انہوں نے کہا بتایا کہ تین سو کے قریب پلیس آفیشلز ہیں جو پلیس جوان ہیں ان کے اوپر ایک فورس بنائی گئی ہے ان کو 150 سی سی فورٹ سیکلی دی گئی ہیں پلٹ پروف جیکٹس دی گئی ہیں ان کو اور ویپنز دی گئے ہیں تاکہ اس جو ریسپونس ٹائم میں وہ کم سے کم کیا جا سکے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے کیمرے کی انسٹلیشن ہے ایک تو گرمنٹ بھی کر رہی ہے کیمروں کی انسٹلیشن سیف سٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں سیف سٹی پرویجکٹ جو ہے وہ امیمینٹیشن کے دور میں انوام بھی ہے وہ پتہ ہے آپ تو مجھ سے زیادہ رہتے جانتے ہیں سیف سٹی پرویجکٹ ابھی تو کوئی نہیں ہے مشاربت آپ کے دوروں نے پہلی دفع سونا تھا مراس سونی کے ساتھ جو انہوں نے کانٹیٹ کیا ہے تو مراس سونی عامل لگتا ہے کہ مراس سونی تو کام کریں گے اور وہ مختلف دو تھانوں کے انہوں نے موڈل تھانے بنا کے دے دی دی ہیں عزیز آباد اور نورت نازم آباد یہ دو موڈل تھانے انہوں نے تیار کر دی ہیں جہاں پر انہوں نے کیمرے سسٹم لگا دیا ہے ویجلس بہت اچھی ہو گئی ہے وہاں پر اور وہاں جو سرویلنس بہت اچھی ہو گئی ہے اور وہاں پر جو ہے اب جو سٹیٹ کرائم تھا اس کا ریشو بھی بہت حد تک گر گیا ہے چونکہ وہ مانیٹرنگ جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کے ہو رہی ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ کونسی سلط پر کونسی جگہ کرمینلز جہاں وہ بھاگنے کے کوشش کر رہے ہیں تو پولیس وہی سے جا کے انہوں نے انٹرسپ کرتی ہے یہ جو معاملہ ہے اگر یہ پورے کراچی میں ہو جائے گا پورے شہر میں ہو جائے اس طرح کی جو سسٹم ہے اس کو اگر نافذ کر دے جائے کیمرے کے سسٹم نافذ کر دے جائے تو کافی حد تک پولیس وہ ٹیکنولوجی کی مدد سے ڈاکوں کو کابو کرنے میں بہت حرمان بھی آپ کے حال میں یہ جو بہت تین سے ایک شوٹ اپ مارا رہا ہے اسٹریٹ قائم نے تو آپ کی آج بہت ہوئی ہے آلہ فرانسے سے انہی سے نہیں ہوئی ہے انہی افسر سے نہیں اور بھی بات ہوئی ہے ہماری تو آپ اپنا انیلیسس کی اپنا تذزیہ بیان کریں کہ کس خطر آپ تمجھ رہے ہیں کہ مہینوں میں یا ٹھیک ہے تھوڑا بہتر ہو جائے گا صورت اللہ بھی جو بلکل آؤٹ ہو گیا ہے ماملہ وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا دیکھیں میری پچھلے سال میں میں نے پچھلے سال بھی ایک سٹوری کی تھی اسٹریٹ قائم پر اسٹریٹ قائم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹریٹ قائم عام دور پر ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے یہ جو بھی اس مہینے چل رہے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت گرمی کم ہوتی ہے اور سردیوں کی آمد ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈاکویں خاص طور پر وہ موف کرتے ہیں میں کراچی کی بات نہیں کروں کہ کراچی کی ڈاکویں وہ کراچی میں رہتے ہیں لیکن کراچی سے باہر سے بھی ڈاکو آتے ہیں وہ آدھے ہی کراچی میں آتے جائیں وہ لوٹنے خاصوٹنے کے غرص سے آتے ہیں جو کوئی کرمنلل آئلمنٹے لوٹکے کے لئے آتے ہیں اور لوٹکے اپنے دوبارہ بھی اپنے ٹھکاؤں میں واپس لے آتے ہیں یہ دو تین مہینے ان کے لئے ہوتے ہیں جو کہ ان کے موسم کے اعتبار سے سروٹ کرتا ہے اور دیگر حالات ان کے ان کے، وہ ان کو سروٹ کرتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگست سبتمبر اکٹوبر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جو لٹیرے ہوتے ہیں جو کہ باہر سے یہاں آئے ہیں وہ لٹیرے باہر سے لوٹ کر واپس جا رہے ہیں تو اس لئے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو زیادہ مال لکھے جانا ہوتا ہے جب اگر یہ سیکل دیکھا گیا ہے کہ لوٹ پلس کر لیا ہے تو یہ کمیٹی کی کئی پلس کی ہونی چاہیے یہاں کچھ لکھ نظر آتی ہے کہ اب تک اس کومسل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ کیوں نہیں ہو پائیں میرے خاصے اس وقت جو انہوں نے معاہدہ کیا ایک تو جو جو مراد سونی کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے مراد سونی کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ دو سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ بھی پولیس کی جو معاملات ہیں اندرونی طور پر جو ان کی چپکریش ہیں اور جو بیگر معاملات ہیں اس کی وجہ سے اور برورکریسی کا جو ریڈ ٹیپیزم ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ڈیلے کا شکار ہوا ہے دو سال پہلے آگر ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کرائیم جو سٹریٹ کرائیم ہے وہ اس نہج پہ نہ پہنچتا ہے جس نہج پہ پہنچا ہوا ہے تو ان سے جو ہے وہ معاہدہ کرنے کا مقصد جو ہے وہ بھی مجھے یہی نظر آتا ہے کہ جو یہ سیکل جو بنا ہوا ہے اس کو توڑنا چاہتی ہے پولیس پولیس ہے تو سیریس لیکن بہرحال اس کے اندر بھی بہت ساری کالی بیڑے ہیں ان کو بھی جو ہے ان سے بھی نمتنا ہے ان کو اور وہ رشوت کا جو ایک ایلیمنٹ جو سرائیت کر گیا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیز نہیں ہے نارکوٹکس کو ہمارے عرفان بادر صاحب ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ نارکوٹکس حالانکہ جو ملی رکھا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے لیکن وہ جو ہے وہ اب تک اس پر کامیابی اس لی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ سسٹم ہے اور کچھ کالی بھیڑے ہیں وہ اگر ختم بھی کر دیتے ہیں ان کو خواہ بھی با لیتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے پولیس کے اندر کے مزید کتن ہیں اسی ہزار کے آپ کی سٹم ہے آپ کس کس کو دیکھیں گے درست کا اس حوالے سے ہم اس کو بینڈ اپ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج ارمان بین نے بات کی اس کو سمرائز کروں تو یہ بات ہے کہ پولیس اپنی کوششیں کی کر رہی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے آداد و شمار بھی بتایا ہے کہ جس طرح کرائم بڑھا اسی طرح مخابلے بھی بڑھے اسی طرح چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بھی ارمان بین نے بتایا ہے کہ اگر کراسی میں اس سے بہتر صورت سال ہوتی اگر کچھ ماہدے ہو جاتے اور اگر جو ہے وہ ہماری بیروکریسی وہ اس خسم کا رول ادا نہیں کرتی پولیس کے جو فرد شناس آفیسر ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو میں نام کسی کا نہیں لے رہا ان کو دو خسم کی چیزوں سے لڑنا پڑتا ہے پہلے وہ کرمنل سے لڑتا ہے اور دوسرا وہ اپنی بیروکریسی یا جو کرپ مافیا ہے اس سے لڑتا ہے ہمارا ویلوگ میرا بھی مقصد یہ ہے فکارو آپ لوگ بتانے کا یہاں پر بتانے کا کہ میں پولیس کی کوئی ترجمانی نہیں کر لیکن جو پولیس کی ہیں جو پولیس کی پرابلمز ہیں ان کو بھی متنظر رکھنے چاہیے اور یہ جو دوسری طرف جو ظاہر ہے غصہ ہمیں بھی غصہ ہوتا ہے ہم بھی روڈ پر چلتے ہیں ہمیں بھی ڈر یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی کو بھی لوٹ جائیں گے جو کچھ بھی ہے تو معاملہ یہ ہی ہے کہ ہم اس پر کس طرح سے قابل پائیں اور ہم شہری ایزا پرمیٹی پولیسنگ کس طرح سے مدد ہو سکتی ہے پولیس کی اور پولیس جو ہے وہ کس طرح سے قابل پا سکتی ہے بلکل جناب آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں دیکھتے رہیے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے رپورٹرز 21 کو میں لے کے چل رہا ہوں اور ارمان بھائی ارمان صابر وی لوگ کو لے کے چل رہے ہیں اپنے گردو نوا کے لوگ کا خیال رکھیں اور آج کل اکٹوبر تک مزید اپنا خیال رکھیں کیونکہ ارمان بھائی کی ریسرچ اور پولیس کی ریسرچ مطابق لوٹے رہے ان مہینوں میں زیادہ لوٹتے ہیں لوگوں کو تاکہ اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کے لیے زیادہ پیسے لے کے جا سکیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ